حاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو اندر کی بات لیٹ نائٹ شو میں ریاض احمد آپ کی خدمت میں حاضر دوستو بہت ہی بوجل دل کے ساتھ آج پروگرام کا میں آغاز کر رہا ہوں بس آغاز میں میں یہی کہوں گا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْهِ رَاجِعُونَ انتہائی شرمناک دن ہماری عدلیہ کی تاریخ کا ویسے تو ہمارے ایک ایسی ہم پہ ایک برا وقت ہے کہ ہر آنے والا دن پچھلے گزرے ہوئے دن سے زیادہ خراب ہوتا ہے لیکن جو اخلاقی کھٹیاپن کا مایار ہماری جو لور جڈشری میں ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے وہ شاید آئندہ کبھی دیکھنے بھی نہ ملے پہلے ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا اور شاید اتنا نیچ اور گھٹیا میں آر جو سٹ کیا جا رہا ہے وہ آئندہ بھی کوئی اس کو بیٹ نہ کر پائے آج جناب عمران خان صاحب اور وشرا بی بی کی عدد کیس کا محفوظ فیصلہ سنایا جانا تھا جو کہ دس پندرہ منٹ زیادہ آدھے گھنٹے کا کام تھا لیکن دوستو ایک ڈیزائن کے تحت خاور مانیکہ کو گالی گلوچ پہ مجبور کیا گیا اور انتہائی گندی گالیاں ایسی گالیاں جن کا کہ اب ذکر کرنا تو دور کی بات سوچ کے گھن آتی ہے یہ وہ بندہ جو خود کو درگاہ سے منسلک ایک روحانی شخصیت قرار دیتا رہا اور یہ وہ بندہ ہے جس کی اپنی جوان بیٹیاں ہیں لیکن شرم تم کو مگر نہیں آتی دوستو اس گھٹیہ پن میں سب سے زیادہ تکلیف دے جو بہیوئر تھا رویہ تھا وہ جج صاحب کا تھا جج صاحب بلکل ایک بھیڑ میں توہین نہ ہو جائے لیکن جہاں پہ ہم کہتے ہیں لائنز ہارٹ تو وہاں پہ ایک شیپ ہارٹ اس کا اپوزٹ ہوتا ہے تو آج جج صاحب نے بلکل بھی کوئی دلیری کا یا کوئی بھی آپ یہ کہہ رہیں سپائن کا مظاہرہ نہیں کیا اور انہوں نے واضح طور پر پریشر میں آتے ہوئے وہ نہ فیصلے کو انہوں نے اناؤنس کیا بلکہ انہوں نے اس کو ایز پر دی آرڈرز کہہ لیں یا ایز پر دی وشز آف خاور مانے کا ان کے وکیل یا ان کے پیچھے جو بھی ہمیں نہیں پتا اس معاملے کو لٹکا دیا دوستو having said that یہ جو گراوٹ ہے اور جس قسم کی یہ گندی زبان آج استعمال کی گئی اور گندہ رویہ رکھا گیا یہ اس بات کو بلکل ظاہر کرتی ہے میرا پختہ ایمان ہے کہ نصر من اللہ وفتحن قریب کی ایک بہت بڑی بشارت ہے جیسے عمران خان صاحب کہتے ہیں آپ نے گھبرانا نہیں اللہ نے اس آیت میں مسلمانوں کو مومنوں کو کہا ہے کہ گھبراؤ نہیں اللہ کی مدد بہت نزدیک ہے اور یہ ان تمام مسلمانوں کے لیے ہے جو آزمائش میں صبر اختیار کرتے ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ یہ کوئی جنگ جدل کے لیے ہی یہ آیت نکلی تھی کیونکہ افاقی مذہب ہے اور قیامت تک رہنا ہے قرآن کا پیغام تو جب بھی کسی مشکل وقت میں مومن ہوتا ہے تو اس کے لیے بشارت دی جاتی ہے تو آج میرے ذہن میں بس یہ یہی بشارت آ رہی ہے نصر من اللہ وفتحن قریب تو جس قسم کا آج بھونڈا مزاق کہلیں یا رویہ رکھا گیا ہے اور اس مقدس رشتے کے بارے میں اور پھر آپ دیکھیں آہ جو بشار بی بی ہیں وہ کس درگاہ سے منطلق ہے حضر بابا فرید گنشکر رحمت اللہ علیہ کی وہ ماننے والی ہیں اور ان کے دل میں کیا اٹھتفان اٹھ رہا ہوگا اور وہ جو آہ ہے وہ اب عرش تک جانے سے میرا ماننا ہے کوئی طاقت نہیں روک سکتی انشاءاللہ نصر من اللہ وفتحن قریب یہ تمام جو شیطانی اور تاغوتی قوتیں ہیں یہ بہت جلد فنا ہونے والی ہیں رہے نام اللہ کا اور انشاءاللہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی سرخ روح ہو کے بہت جلد باہر نکلیں گے آپ سے درخواست چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو دبائیے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں انٹل نیکس ٹائم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملین